اتر پردیس کے راج نیتی کے نیولے کے بل کو کھو دیا گیا ہے اور اب ان کو اس بل سے باہر نکالا ہے یوگی جی کے بلڈو جر نے جی ہاں خبر آئی ہے کہ جو سوامی پرساد موری ہے اپنے آپ کو نیولا کہہ رہے تھے اور رسس اور بی جے پی کو ناغ اور ساپ بتا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں سماج وادی میں آیا ہوں تو ان دونوں کو کچل دوں گا اب خبر آئی ہے لکھنو سے کہ ان کا گھر کھالی کرا دیا گیا ہے جو سرکاری آواز ان کو وہاں منتری ہونے کے ناتے ملا تھا کیونکہ اب یہ نہ منتری ہیں نہ سنتری ہیں اور ان کے لیے اب گاؤں والے تو اپنی کہاوت کہہ رہے ہیں کہ دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھٹ کا وہ والی استثی اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ سوامی پرساد موریہ کی ہوئی ہے یہ سماج وادی پارٹی میں گئے تھے اپ مکہ منتری بننے ان کی محتوى کانچہ تھی کہ میں اپ مکہ منتری بنوں یوگی جی کے ساتھ یہاں ان کو منترہ لے دیا چار چار منترہ لے دیئے لیکن ان کو سبر نہیں ہوا تو ان کو لگا سماج وادی پارٹی آ جائے گی ستہ میں تم اپ مکہ منتری بن جانا ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ لگی فاجل نگر میں جتانے کے لیے راتوں کے اندھیرے میں ان کی بیٹی کو بھی دیکھا گیا لیکن آج وہ بیٹی بھی پلٹ رہی ہے اور بیٹی کہتی ہے میں تو پتا کی مدد کرنے گئی نہیں جبکہ چناؤ کے پہلے وہ کہتی تھی کہ میرے پتا ہیں اور پتا بیٹی کا ایک سممند ہے لیکن وہ بھول گئی کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد ہے ان کی کوئی ویکتیگت پہچان نہیں ہے لیکن ان کی جو بیٹی ہے سنگمتر موریہ اس کا چناؤ کے پہلے کا ایک بیان آیا تھا اور جب ان سے پترکار نے پوچھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے آپ کو سانسد بنایا ہے تو آپ جو ہے پتا کا فرج نبھائیں گی کہ ایک بی جے پی سانسد کا تو اب انہوں نے کہا تھا بی جے پی نے میرے اوپر کوئی احسان تھوڑے ہی کیا ہے مجھے تو بدائیوں کی جنتہ نے سانسد بنایا ہے مطلب وہ بھول گئی کہ ان کو جو ووٹ ملے تھے وہ موڈی جی کے نام پر ملے تھے اور اس کے قارن سے موڈی جی کے کام پر ملے تھے تب وہ سانسد بنی ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں اس ہار پر جب پترکاروں نے سوامی پرساد مہوریے سے پوچھا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے میں نیولہ ہوں میں ساپ اور ناگ کو دونوں کو کچل دوں گا آپ کے بتاؤں جو انہوں نے بیان دیا تھا انہوں نے بیان دیا تھا کہ ناگ روپی آر ایس ایس اور ساپ روپی بھاجپا کو سوامی روپی نیولہ یوپی سے ختم کر کے ہی دم لے گا اس پر بہت آپتی اٹھی تھی کہ انہوں نے اس طرح کا بیان دیا لیکن آج جب پترکاروں نے ان سے دوبارہ چھٹکی لیا اور پوچھا کہ سوامی جی آپ تو کہہ رہے تھے ناگ اور ساپ دونوں کو کچل کر دم لوں گا میں تو اکھلیش یادب کو مکھے منتری بنا کے دم لوں گا اور اکھلیش یادب بھی منچ سے بیان کر رہے تھے کہ سوامی پرساد مہوریے کے آنے کا انتظار تھا سوامی پرساد مہوریے اب آ گئے یہ جدر ہوتے ہیں وہی مکھے منتری بنتا ہے تو آج سوامی پرساد مہوریے پنوتی ثابت ہوئے ہیں سماج وادی پارٹی کے لئے نہ جاتے تو شاید جو لوگ ان کی وجہ سے بی جے پی کو سپورٹ کر گئے اور ان کی خود کی جو ان کا ورگ ہے جس کو یہ کہتے تھے یہ میرا بوٹر ہے وہ بھی ان سے ناراض ہو گیا آج کی ڈیٹ میں جب پترکاروں نے ان سے پوچھا کہ سوامی جی آپ کچلنے کی بات کر رہے تھے آج کیا ہو گیا تو یہ بول رہے ہیں ہمیشہ بڑا تو نیولا ہی ہوتا ہے یہ بات الگ ہے کہ ناغ اور سانپ دونوں نے مل کر نیولے کو جیتنے نہیں دیا یہ ابھی بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ناغ اور سانپ دونوں مل گئے تو سوامی جی آپ چناؤ کے پہلے کیا کہہ رہے تھے ناغ اور سانپ کو ہی کچلنے کی بات کر رہے تھے کہ میں وہ ہوں جو ناغ اور سانپ دونوں کو کچل دوں گا آج آپ کہہ رہے ہو کہ ناغ اور سانپ دونوں مل گئے ہمیں جیتنے نہیں دیا تو سوامی پرساد موریہ جی آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نیولا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو آپ کہہ رہے ہو نا نیولا ہمیں سا بڑا ہوتا ہے نیولا کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اجگر کے سامنے اس کی نہیں چلتی ہے اجگر جب پاس میں پس لیتا ہے نا تو وہ بڑے بڑے جانوروں کو کچل دیتا ہے ہڈیاں توڑ دیتا ہے بی جے پی اور آر ایس ایس جس سنگٹن کے بارے میں آپ ناغ اور سامپ کی تلنا کر رہے ہو وہ ناغ اور سامپ وہ ناغ اور سامپ نہیں ہیں وہ اجگر ہیں جس بی جے پی کی بات آپ کر رہے ہو آج دنیا میں سب سے بڑا راج نتک دل ہے تو آپ اس کو سامپ سمجھ بیٹھے یہ آپ کی بھولتی کہ آپ سامپ سے بڑ گئے مرنا تو آپ کا تیتھائی کیونکہ نیولا سامپ سے بڑے وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہیں فائٹ کر سکتا ہے لیکن اجگر کے سامنے نیولے کی کیا چلتی ہے اجگر مو کھولے تو نیولے کو حجم کر جائے اور آج بلکل بھارتی جنتہ پارٹی کے اتر پردیس کے جو ریجلٹ آئے ہیں اس میں بلکل ایسا ہوا ہے کہ جو بھی اس طرح کے نیولے سامپ چچندر پھتک کر ادھر ادھر گئے تھے ان کا حال آج یہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں تھے آپ کو آدھر سممان منترال ہے سب کچھ مل رہا تھا لیکن آپ کو یہ حجم نہیں ہوا تو نیولے کی پھترت ہے ادھر ادھر کی کچھ چیزیں کھانے کی گئے ہوں گے اس پھترت ہے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ تو گئے لیکن وہ آج آپ کی بیٹی کا بھی اب بھوش اندکار میں ہے کیونکہ جو پارٹی کی گائیڈ لائن کو فولو نہ کرے جو پارٹی کے کارے کرتاؤں کی بات کو نہ سمجھے جو نیتت کی اس پریشرم کو اور ان کی یوجناؤں کو یہ کہے کہ مجھے تو جنتہ نے چنا ہے یہ اہنکار کی بھاشا تھی اور اب ان کی بیٹی کا جو سانسد پناہ ہے اب آپ دیکھ لیں دو سال بچے ہیں دوہجار چوبیس میں جنتہ کی مانگ ہے کہ ہم کو اس طرح کے سانپ اور یہ نیولے اس طرح کی باتیں کرنے والے اور دیش کا اور دنیا کا سب سے بڑا ساماجی سنگھٹھن رسس اس کی طلنا کو ہی ناگ سے کرے اور یہ امید بھی کرے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جہاں پردھان منتری سے لے کر کئی سارے کے اندریہ منتری وہ رسس سے ہی آئے ہیں کیونکہ راشتیہ سمیم سب سے بکسنگ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جننی ہے وہ اس کی ماں ہے راشت نرمان میں دن رات لگے ہوئے لوگ ہیں اور آپ یدی ان کو گالی دوگے کیول ایک وشیش ورگ کو خوش کرنے کے لیے جو سماج وادیوں کا ووٹر ہے بھلے ہی آپ چناؤی صبح میں ان کی تالیاں بٹوڑنے میں کامیاب رہے لیکن ووٹوں میں پریورتن نہیں ہو پایا اور اس لیے جو ابھی بنگلہ خالی ہوا ہے ابھی تو بلڈوجر نے کیول سوامی پرساد روپی نیولے کا بل کھوڑا ہے ابھی تو دیکھنا کہ یہ بلڈوجر کیا کیا کرتا ہے یہ اخلیش یادوی ہیں جنہوں نے یوگی عادت ناد جی کو بلڈوجر بابا کا نام دے دیا ہے اب بلڈوجر بابا کا نام دے ہی دیا ہے تو بھائی بلڈوجر کے لیے یوگی جی نے بول ہی دیا ہے کہ وہ تو مینٹیننس میں تھے شپت گرین کے بعد وہ چلیں گے اب جب وہ چلیں گے تو یہ جس طرح کے نیولے ابھی اور ہیں اب وہ سب کو کھوج کھوج کر اور ان کو کچلا جائے گا اب یہ سمجھ لیجئے راج نیتی میں اس طرح کی بھاشا کا استعمال اچھا نہیں ہے نہ اس طرح کی اے مریادت بھاسا کو بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی نیتہ بولتا ہے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا لیکن یہ آپ دیکھیں وپکش کی بھاسا کس طرح کی ہے اس اخلیش یادو کے منچ پہ کون کون لوگ آئے ممتب انرجی آئی تو وہ الٹا یہی بول کے گئی کہ اگر باج پہ آگئی تو تم کو کھا جائے گی کس کو کہہ رہی تھی وہ کون سے راج جو میں جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں ہیں کیا وہاں اور باقی دھرم اور جاتی کے لوگ نہیں رہتے کیا ان کو لاب نہیں مل رہے کیا ان کو مکان نہیں مل رہا کیا ان کو فری ویکسین نہیں ملی سب سو بھی نہ ملی ہیں لیکن ان کا کام یہی ہے کہ تشتی کرن کے کارن یہ ایسی بھاشا بولیں گے جس سے یہ لگے کہ نہیں نہیں یہ کم کڑوا ہے میں اس سے زیادہ کڑوا ہوں یہ ہندووں کو کم گالی دے رہا ہے میں اس سے بڑی گالی دے رہا ہوں تو اس دیش میں کانگریس نے ٹرینڈ چلایا ستر سال کہ آر ایس ایس کو گالی دو ہندوت کو گالی دو ہندووں کو گالی دو اور کسی ایک وشیش برک کے آپ نیتہ بن جاؤ لیکن اب یہ نہیں چلے گا اب اس دیش میں ٹرینڈ بدل گیا ہے اب سناتن سنتکرتی کے ماننے والے اب ایک جھٹ ہو گئے ہیں راشت بھکت لوگ ایک پلیٹ فورم پہ آ رہے ہیں دھیرے دھیرے یہ جو گھٹ بندن ہے اس سمیں نیگیٹیو لوگ ایک طرف ہیں جو دیش کے برد سوچنے والے ہیں جو لوگوں کو جاتیوں میں لڑانے والے ہیں جو دھرم کے آدھار پر ویبھاجن کر کے لوگوں کو لڑانے والے ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں ابھی تک ان کا گھٹ بندن چلا جب تک گھٹ بندن چلا دو ہزار چوہدے کے پہلے تک کبھی بھی راشت وادی کو کسی کو پردھان منتری دیش کا بننے نہیں دیا گیا راشت واد کے مددے پر کبھی بھی یہاں آگے کام وکاس کے ہوئے نہیں دیئے لیکن اب دو ہزار چوہدے کے بعد سے دیش کا مجاج بدل رہا ہے دیش کا موڑ بدل رہا ہے اس دیش کا ساٹھ پرتیست یوہ اب سوچ رہا ہے کہ آت نربر بھارت میں اس کے لیے ستان ہے آج موڑی جی کی جو یوجنائے ہیں جس میں اتر پردیس نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے موڑی جی کی جو گھوشنہ ہے کہ ہر جلے میں ایک میڈیکل کولیج ہوگا سوچئے کیسا ہوگا ہمارا دیش کہ جب ہر جلے کے اندر ایک میڈیکل کولیج ہوگا ہمارا کیسا ہوگا دیش کے انٹرنیشنل ائرپورٹس ہوں گے یہاں بلٹ ٹرین ہوں گی یہ جو ویزن ہے یہ خالی سپنے نہیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جو اپنے وچار دھارہ کو رکھتی ہے جو اپنے گھوشنہ پتروں میں گھوشنائے کرتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پوری جی جان سے لگتی ہے اور اس لیے یہاں یہ جو نیولے ہیں ساپ ہیں چھوچندر ہیں یہ میڈیک ہیں اس طرح کے لوگوں کا کوئی اسطحان نہیں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی ایسے لوگوں کا علاج کرنا اچھے سے جانتی ہے سوامی پرساد موریہ کو پھر سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کوئی ساپ یا ناغ نہیں ہے وہ ایک بہت بڑا اجگر ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑا راج نتک دل ہے اس سے ٹکرا کر آپ نے بہت بڑی گلتی کر دی جس پر مایہ وطی جی نے بھی کہا ہے جو ان کو ووٹ کرتے تھے ان کے لیے کہ کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ سماج وادی پارٹی کو ووٹ دے کر کے انہوں نے اچھا کیا جبکہ مایہ وطی کہہ رہی ہیں مسلمانوں کو انہوں نے سمبودت کرتے ہوئے کیا کہ مسلموں کے لیے مایہ وطی نے اتنے سال کچھ کیا لیکن انہوں نے سماج وادی کے ساتھ جا کر اچھا نہیں کیا اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں سامنے اب وپکش کو اپنی گلتیاں محسوس ہو رہی ہیں لیکن اب کہتے ہیں اب پچتائے ہوت کیا جب چڑیا چک گئی کھیت وندے ماتر